بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدالاور ستازہ ترین موسمی صورتال کے مطابق مغربی حوام کا بارش برسانی والا سلسلہ ملک کے والے شمالی لحکوم پر موجود ہے جس کے سبب پنجاب اور خیبر پکتمخا کے مختلف لحکومی گرد چمک کے توفان تشکیل پا رہی ہیں جبکہ کشمیر اور گلگت بلستان میں بھی تیز حوام آندھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے آئی دوپیر کے بعد اس پیل اپنا زور دکھائے گا آج شام رات کے بعد گرد چمک کے توفان بننا شروع ہو جائیں گے خیبر پکتمخا کی بات کی جائے تو آئی دوپیر کے بعد کل رات تک گرد چمک تیز آندھی کے ساتھ بارشوں کا امکان جن میں بنو کو ہارٹ پیشاور مانسیرہ ایپٹابات مینگورا سوات بیرہ اسمائل خان ٹانگ بنری اور گردو نام گرد چمک تیز آندھی کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان درجہ رات میں کمی کا امکان شدید گرد چمک کے بھی امکانات ہیں آندھی کی رفتار اسی سے نبی کلومیٹر تک ہو سکتی ہے سندھ کی بات کی جائے تو اس پیل سے اتنے خاص امکانات نہیں گرد آلود ہوایں چلنے کا امکان بارش کے امکانات تیس پیسہ تک ہیں جبکہ جیکاباد نوافشاہ سکھر دادو میں آندھی کا امکان بلوچستان کی بات کی جائے تو اس پیل سے بارش کے امکانات نہیں ہیں موسم خوشک گرم رہے گا آندھی کے امکانات موجود ہیں پنجاب کی بات کی جائے تو آج سے کل دوپہر تک گرد چمک تیز آندھی کے ساتھ کئی متدل اور کئی موصلہ دار بارشوں کا امکان لاہور گجرانوالا مرید کے شکھپورا حافظ آباد فیصل آباد سرگودہ میانوالی سیالکورٹ ڈاسکا ناروال گجراد جیلم خاریان پنڈی اسلام آباد اٹک کلرسیدان تلنگانگ چنیوٹ لالا موسا اور گردو رامی شدید گرد چمک تیز آندھی کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان اس کے علاوہ سائیوال بھاولنگر جنگ کسور میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ملتان بھاولپور لئیہ بکھر میں آندھی کے امکانات گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات تیس پیسہ تک ہیں لاہور گجرانوالا میں شدید گرد چمک تیز آندھی اور بارش کا امکان درجہ رہ رتمی کمی کا امکان گلگت بلستان کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج سے کل رات تک گرد چمک تیز عموم کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان مری میں بھی بارش کے امکانات چند مقامات پر یالہ باری کا امکان مزید ابڈے دیتے رہیں گے شکریہ